وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب کہا جائے ان سے آؤ اللہ کے نازل کردہ کلام کی طرف یعنی قرآن کی طرف آ جاؤ اور رسول کی طرف آ جاؤ اور شریعت کے پابند ہو جاؤ قَالُوا وہ کہتے ہیں حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ہمیں تو وہی کافی ہے جو ہم نے اپنے آباؤ اجداد سے پایا جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہم اسی پر عمل کریں گے یہ تو مشرکوں کی مذہمت ہے کافروں کی مذہمت ہے لیکن آج بھی کئی ایسے مسلمان ہیں کہ وہ ناجائز رسومات کرتے ہیں شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں اور جب سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ پھئی ہم تو اپنے آباؤ اجداد کے نقشے قدم پر چلیں گے ہم شریعت کو نہیں مانتے بساوقات یہ کلمہ کفر بھی بگ دیتے ہیں اس کی ایک مہنم مثال وراثت کا مسئلہ پیش کیا تھا کہ بیٹی کو وراثت میں جو حصہ نہیں دیتے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ رسم نہیں ہے تو خاندانی رسمیں جو شریعت کے خلاف ہوں ان پر عمل کرنا جائز ہی نہیں کیا اگر ان کے آباؤ اجداد کسی چیز کو جانتے بھی نہ ہو اور وہ ہدایت یاکتہ بھی نہ ہو گمراہ ہو تو کیا پھر بھی وہ اپنے آباؤ اجداد کی پہلے کریں گے یا ایوہا لذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والوں تم پر اپنی فکر کرنا لازمی ہے یعنی دوسرے کی اصلاح کرو مگر اپنی اصلاح سے غافل نہ ہو کیونکہ دوسرے کا گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا ہمارا اپنا گناہ ہمیں نقصان پہنچائے گا تو اس میں ان مسلمانوں کو نصیت ہے کہ جو کافروں اور منافقوں کی حرکت سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں تو انہیں فرمایا گا کہ تمہارا کام تھا نصیت کرنا تم نے نصیت کر دی اب وہ جانے ان کا کام جانے تمہیں کل بروز قیامت اس پر پوچھا نہیں جائے گا لیکن جتنی ہمیں طاقت ہے اتنی نصیت کرنا اور برائی سے روکنا ہم پر فرض ہے یا ایوہاں لڈین آونو علیکم انفسکو اے ایمان والوں تم پر اپنی جان کی اصلاح کرنا لازمی ہے اپنی فکر کرنا لازمی ہے اور تمہاری نصیت کے باوجود بھی اگر کوئی نصیت پذیر نہیں ہوتا تو رنج مت کرو اور سردہ نہ ہو جب تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا پس وہ تمہیں خبر دے گا جو تم کام کیا کرتے تھے یا ایوہاں لڈین آمنو اے ایمان والوں شہادت بینکم اذا حدر آحدکم الموت جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے حین الوسیعتی اور وہ وسیعت کرنے لگے تو تمہارے درمیان دو گواہ گواہی دیں اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم موجود تھے اگر وہ موجود تھے اور اس کی وسیعت لوگوں کو بتائیں اِذْنَانِ لَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ تم میں سے دو عادل نیک شخص گواہی دیں لیکن سوال یہ ہے کہ مرنے والا اگر ایسی حالت میں ہو کہ اس کے پاس کوئی مسلمان ہی نہ ہو کافر ہو تو کافر بھی وسیعت کی گواہی دے سکتا ہے اَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ یا دو ہوں لیکن وہ مسلمان نہ ہو اِنْ اَنْتُمْ دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْدِ اور تم زمین میں سفر کر رہے ہو مسلمان کے سامنے وسیعت کرنا ممکن نہیں تو کافر کے سامنے وسیعت کر دو اور انہیں گواہ بنا دو وہ مسلمانوں کو جا کر بتائیں کہ مرنے والے نے یہ وسیعت کی ہے یہ سارے حکم اس وقت تھے کہ جب وسیعت کرنا فرض تھا جب وراثت کے مسائل بیان ہو گئے تو اب وسیعت کرنا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے پھر بھی اگر کسی نے شریعت کے مدابع وسیعت کی ہے تو سننے والوں کو اس کی گواہی دینا لازمی ہے فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتُ الْمَوْتِ تم سفر میں ہو اور موت کی مسیبت تمہیں آنے لگے تو جو ملے اس کو گواہ بنا کر وسیعت کر دو تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِسْ وَلَاتِ پھر نماز کے بعد یعنی نمازِ اصر مرادیں آؤں نمازِ اصر کے بعد تمام لوگوں کے سامنے وہ دونوں گواہ آئیں اور انہیں رکھ لیا جائے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں اِنِرْتَبْدُمْ اگر تمہیں شک ہو کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان سے کہو کبھی قسم کھا کر حلف اٹھا کر یہ کہو کہ جو تم وسیعت کر رہے ہو صحیح وسیعت کر رہے ہو اور وہ قسم کھائیں اور یہ کہیں لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا ہم جھوٹی قسم کھا کر کوئی دنیا کی دولت حاصل کرنا نہیں چاہ رہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا اگر سے ہمارے رسط اداروں کا فائدہ ہو تب بھی ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے وَلَا نَكْتُمْ شَحَادَتَ اللَّهِ فَهَمْ أَلَّهِ كِي بَوَاگِينَ اور یہ گواہ کہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو بے شک اس وقت ہم ضرور گناہ گار ہو جائیں گے اب انہوں نے جو گواہی دے ان کی گواہی سننے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ یہ تو قسمیں بھی کھا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن قرینہ اور حالات یہ بتاتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں فَإِنْ أُوْثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ مَسْتَحَقَّ عَسْمًا فَآخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ شریعت نے میان کیا کہ جب ان دونوں کے بارے میں محسوس کیا جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں تو پھر میت کے قریبی رشتہ داروں میں سے دو کھڑے ہوں اس کی جگہ پر اور وہ میت کے بہت قریبی رشتہ دار ہوں فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ اور وہ قسم کھائیں اللہ کی اور وہ کہیں کہ یہ جو گواہی دی گئی یہ گواہی ان ان بنیاد پر غلط ہے دیکھیں شریعت میں گواہی کے لیے کئی قوانین ہیں مثلاً اوقات شخص بھی نیک ہوتا ہے وہ گواہی بھی دے رہا ہے قسمیں بھی کھا رہا ہے لیکن حالات یہ بتاتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے مثلاً ایک نابینہ شخص ہے وہ کوٹ میں پیش ہو کر یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں آٹھویں منزل پر تھا اور میں نے روڈ پر دیکھا کہ یہ شخص اس کو مار رہا تھا اب وہ شخص ایسی گواہی دے رہا ہے قرینا یہ بتاتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کی تو آنکھی نہیں ہیں یہ نابینہ ہے تو آٹھویں منزل سے اس نے کہاں سے دیکھ لیا تو اس صورت میں گواہی کو رد کر دیا جائے لَشَهَادَتُنَا آحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا اور وہ یہ ثابت کریں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے بہتر ہے وَمَا عَتَدَيْنَا اور یہ ثابت کریں کہ ہم نے کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کیا اِنَّا اِذَا لَمِنَ وَالِمِينَ اور اگر ہم ایسا کریں تو ضرور ہم ظالم ہو جائیں گی ذَلِكَ أَدْنَا أَن يَأْتُو بِشَهَادَتِهِمَا عَلَى وَجْهِهَا اشارت فرمایا کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ گواہی عَلَى وَجْهِهَا گواہی بلکل صحیح قائم ہو اس لیے یہ کرنا ضروری ہے اَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّا أَيْمَانٌ بَعْدَا أَيْمَانِهِمْ اور گواہی دینے والا بھی درے کہ اگر میں نے جھوٹی گواہی دی اور میری گواہی جرح کے بعد رد کر دی گئی تو مجھے سخت سزا دی جائے گئے تاکہ آئندہ وہ جھوٹی گواہی دینے کی جررت نہ کرے وَتَّقُوا اللَّهُ عَلَّهُ سَدَرُو وَاسْمَعُوا اور خور غور سے سنو وَاللَّهُ لَا يَغْدِلْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت کریمہ کا شان نزول کیسے ہوا ہے یعنی یہ کیوں نازل ہوئی اور یہ حکم کیوں بیان کیا گیا ایک مسلمان سفر پر تھے ان کے پاس بہت سارا سامان تھا اس میں ایک قیمتی سونے اور چاندی سے مرسا ایک پیالہ بھی تھا دوران سفر وہ انتقال کرنے لگے تو جب وہ انتقال کرنے لگے تو ان کے پاس دو عیسائی کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا سارا مار ان عیسائیوں کو دیا اور کہا کہ تم جا کر یہ مال اسے دے دینا ہمارے گھر والوں کو تو یہ لوگ مال لے کر مدید شریف میں آئے مال پیش کر دیا جب انہوں نے مال پیش کیا تو ان کے ورساں نے مال کو کھولا تو مال کے اندر ایک جگہ پر مال کی فیرس چھپی ہوئی تھی تو اس مرنے والے نے احتیاطاں مال کی فیرس بھی اندر ڈال دیتی تو جب انہوں نے فیرس سے مال کو چیک کیا تو وہ سونے اور چاندی سے مرسہ پیالہ نہ ملا جو بہت ہی قیمتی تھا تو اب انہوں نے ان دونوں عیسائیوں کو بلایا اور کہا یہ بتاؤ کہ وہ انہوں نے کوئی دوران سفر خرید و فروغ کی تھی کہنے لگے نہیں وہ تو جاتے ہی بیمار پڑ گئے کوئی خرید و فروغ نہ کر سکے کہ یہ بتاؤ کہ کوئی چیز ان کے گم ہوئی تھی نہیں کوئی چیز بھی گم نہیں ہوئی تھی کہ یہ بتاؤ کہ یہ جب بیمار پڑے تھے تو علاج وغیرہ انہوں نے کہاں سے کیا تو کہا علاج کی نوبت ہی نہیں آئی فوراں مر گئے تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ پیالہ کہاں گیا کیونکہ تمہاری باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پیالہ بھی ان کا تھا اور یہ پیالہ نہیں تو انہوں نے کہا نہیں وہ پیالہ ہمارے پاس نہیں تو اثر کی نماز کے بعد مزید نبی شریف کے باہر یہ آئے اور لوگ کے سامنے ان کو کھڑا کیا گیا اور انہوں نے جھوٹی گوائی دی یہ پیالہ اس میں نہیں تھا اور وسیعت کرنے والے نے یہی ساوان ہمیں دیا ہے اب کیا ہوا یہ پیالہ مکہ مکرمہ میں کسی کے پاس نہیں ہے اسے گریفتار کیا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ یہ پیالہ تمہیں کہاں سے ملا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ان دونوں عیسائیوں سے خرید آئی اور جب میں نے خرید آئی تو یہ دو گواہ اور یہ لوگ میرے سامنے تھے تو ان گواہوں کو بلایا گیا یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ دونوں عیسائیوں نے یہ پیالہ مکہ میں فنہ شخص کو بیچا ہے اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ پیالہ واقعی اس مرنے والے کا ہے یا نہیں تو اس کی گواہی کون تھے تو مرنے والے کہ جو قریبی رشتہ دار تھے ان میں سے دو شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی اور کہا کہ یہ پیالہ اسی کا ہے اور ہم اس پیالے کو جانتے ہیں تو جب ایسا ہوا تو عیسائیوں کو بھی ماننا پڑا اور انہوں نے کہا ہم نے جھوٹ بولا تھا اور وہ اپنے غلطی پر نادم ہوئے اور انہوں نے اپنے غلطی تسلیم کر لے تو اس پر یہ قوانین بیان ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی باردہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فقان حمید کی نور سے منبر فرمائے اور جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل پر جذبہ عطا فرمائے مجید فرمائے